ویڈیو کو دیکھ کسی ساتھ ہے السلام علیکم ناظرین ڈرائیورس میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جو ہے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید آج جو ہے ہم ایک سائیکلون جو کہ طوفان کی حوالے سے خبر گردش کر رہی ہیں کراچی کے ساحل کے حوالے سے اور پاکستان کی ساحلی پٹی کے حوالے سے اس حوالے سے جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے تقریباً تین دن پہلے یہ خبر سامنے آئی یہ کراچی کے ساحل سے پندرہ سو کلومیٹر دور جو ہے ایک سمندر میں طوفان جو ہے پیدا ہوا ہے جو کہ کراچی کی طرف یا انڈیا کی ساحل کی طرف آکے جو ہے ٹکرائے گا جس سے کراچی میں اور یا پھر جو اندرون سن کے علاقے ہیں جو ساحلی پٹی کے قریب ہیں جن میں بدین ہیں دھر پارکا رہے وہاں پر شدید بارشیں ہوں گی تو گزشتہ رات محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ واضح اپ ڈیٹ دی گئی ہے کہ کراچی کے ساحل کو جو ہے اس طوفان سے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ طوفان جو ہے شدت یقیناً اختیار کر چکا ہے اور وہ اب صرف ساحل سے آٹھ سو کلومیٹر دور ہے لیکن اس طوفان کا جو رخ ہے وہ اس وقت بھارت کے شہر گجرات کی طرف ہے اس کو کراچی سے کوئی خطرہ نہیں ہے البتہ اس کے اثرات ضرور اندرون سن کے وہ علاقے جو کہ ساحل کے قریب ہیں ان تک ضرور آئیں گے اثرات لیکن کراچی کو کوئی خطرہ نہیں ہے پہلے یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ کراچی میں جو ہے اس طوفان کی وجہ سے بارش ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وزیرا لسین اور دیگر جو آٹھورٹیز تھیں وہ متحرک ہوئی تھی اور انہوں نے مختلف احکامات اور ہدایتیں جاری کی تھی امرجنسی جو ہے نافذ کی تھی وہ امرجنسی ابھی بھی جو ہے نافذ ہے تاہم یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کراچی میں جو ہے اب اس طوفان کے اثرات نہیں آئیں گے البتہ اس طوفان سمندر میں اس طوفان کی موجودی کے باعث جو ہے کراچی کا موسم کے جو صورتحال ہے وہ درہ مختلف رہے گی کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولہ مئی سے جو ہے اس وقت شدید گرمی ہے آج سترہ مئی ہے آج بھی جو ہے محکمہ موسمیات کی جائم سے بتایا جا رہا ہے کہ ترالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے درجہ رہ رات جائے گا اور اس وقت بھی جو ہے بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ درجہ رہ رات ہے کراچی شہر میں اور یہ موسم کی صورتحال اسی طرح کی رہے گی بدھ کے روز تک جب بدھ کو جب طوفان جو ہے اپنی شدت ختم کر دے گا اور سمندری ہوایں بحال ہو جائیں گے اس کے بعد کراچی کا موسم ایک بار پھر جو ہے معمول پر آ جائے گا اور مئی کے مہینے میں جو اوسطا درجہ رہ رات رہتا ہے کراچی کا سینٹیس اٹیس اٹیس اور انتاریس ڈگری سینٹی گریٹ تو اسی طرح کا درجہ رہ رہے گا تاہم سترہ مئی سے جو ہے امکانات ظاہر کے جا رہے ہیں کہ اندرون سینٹ کے کئی علاقوں میں بارشیں ہوں گی